بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین آج بیس نومبر دو ہزار اٹھارہ منگل کا دن ہے اور اسلام آباد سے میں آپ سے مخاطب ہوں ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں محمد حضرت ہیں یہ میرے بہت پرانے کالر ہیں اور ان کو دمبے پالنے کا بہت شوق ہے اور ان کا کل ہی فون آیا تھا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہ ڈاکٹر صاحب کو پانچ چھے دمبے خریدے ہیں تو اس کے لیے پلیز کوئی رہنمائی فرمائیں تو میری جان جتنے بھی بھیڑ بکریوں اور دمبے پالنے والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان دمبوں اور بھیڑ بکریوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے کا شیڈیول میں نے آلڑی دے رکھا ہے لیکن نہ محمد حضرت جن کا طالق کے کے پی کے سے ہے اور پشاور کے غریب ہی کسی ایجنسی سے ان کا طالق ہے تو ان کے لیے ارز کروں کہ پانچ آپ نے ویکسینیشنز کرانی ہے پانچ قسم کی مختلف اوقات میں سب سے پہلے موکھر اس کو کہتے ہیں فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز ڈیزیز یا مو کھور اور اس کی ویکسین آپ کو مل جائے گی ایف ایم ڈی کے نام سے فوٹ اینڈ ماؤت یہ آپ نے دمبوں کو دو سے تین ملی لٹر زیر جلد یہ لگانی ہے اور یہ ٹیکہ لگوانے کا موسم ہے فیبری میں اور اس کا جو عرصہ قوت مدافعت ہے وہ چھے مہینے لیکن چار مہینے کے اختتام پر اگر دوبارہ ٹیکہ کر لیا جائے لگا لیا جائے تو ایک سال تک یہ آپ کے بیڑ مہنڈے بکریاں اور خصوصاں دمبے یہ محفوظ رہیں گے موکر کی بیماری سے اسی طرح ایک اور بڑی ہی نامراد قسم کی یہ بیماری ہے انتریکس اس کو کہتے ہیں انتریکس اور عام زبان میں اس کو گولی یا سٹ یا پھڑکی بھی کہتے ہیں تو اس کا ویکسین کا نام ہے انتریکس سپور انتریکس سپور کا آپ کہیں گے وہاں سے مل جائے گی تو یہ آپ آدھا ملی لٹر زیرے جلد آپ نے لگا لیا ہے ایک لگا لے ایک ملی لٹر اگر بڑا دمبا ہے تو اس کو یہ اگست کے مہینے میں لگتا ہے اور انتریکس اس کا قوت مدافعت اس کا اثر رہتا پورا ایک سال کے لیے یہ کافی ہے اگست میں آپ نے لگا لیا ہے اس کے بعد ایک چیچک ہے چیچک یا ماتا بھی اس کو کہتے ہیں اور اس کو شیپ پاکس کے نام پہ آپ کو یہ ویکسین ملے گی شیپ پاکس اور ایک ملی لٹر دم کے نیچے آپ نے کھال میں یہ لگا لیا ہے دم کے نیچے کھال میں آپ نے اس کی جو دمبی ہے چکی ہے یا اس کا یہ جو آپ نے دمبے خریدے ہیں دمبیاں ہیں ان کی چکی کے نیچے کھال کے اندر یہ لگا لیا ہے ایک ملی لٹر اور یہ مارچ اور دسمبر دو دفعہ یعنی مارچ اور دسمبر میں یہ لگانا ہے یہ چار مہینے اس کی قوت مدافعت ہوتی ہے عرصہ اس کا قوت مدافعت کا چار مہینے لیکن چار مہینے کے اختتام پر اگر دوبارہ ٹیکہ لگا دیا جائے تو ایک سال تک یہ آپ سمجھیں پورا محفوظ رہتا ہے اس کے بعد انٹیرو ٹاکسیمیا یہ انتڑیوں کا زہر بھی اس کو کہا جاتا ہے عام زبان میں تو انٹیرو ٹاکسیمیا ویکسین کا نام بھی انٹیرو ٹاکسیمیا ہے یہ آپ لے لیں پلیز یہ تین مہینے کے بچے کو ایک سے دو ملی لٹر یہ اور بالغ جو ہوتا ہے ایڈلٹ جو ہوتا ہے بڑا اس کو تین ملی لٹر زیر جلد آپ نے چھے ہفتے بعد دوبارہ ٹیکہ لگا پہلے لگا کر پھر چھے ہفتے بعد دوبارہ لگا دینا ہے یہ دو دفعہ لگنا ہے یعنی تین مہینے کا بچوں کو آپ نے مئی اور جون میں لگانا ہے اور پھر اس کے بالغ کو نومبر اور دسمبر میں آپ نے تین ملی لٹر کا زیر جلد لگانا ہے اور اس کی قوت مدافعت چھے ماہ تک ہے اور پندرہ روز کے بعد دوسرا ٹیکہ اگر لگا دیا جائے تو ایک سارا سال یہ محفوظ رہتے ہیں انٹیرو ٹاکسیمیا یا انتڑیوں کے زہر سے یہ بیڑ بکریاں اور دمبے اور اسی طرح ایک آتا ہے پلورو نمونیا یہ بہت ضروری ہے پلیز یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے آج بیس نومبر ہو گئی ہے اس مہینے میں نومبر میں آپ نے پلورو نمونیا کا یہ ویکسین اس کو ضرور کرنی ہے اور تین سے چھے مہینے کی عمر میں جو ہوتا ہے اس کی اگر بچے ہیں ان کو آپ آدھا ملی لٹر اور اگر چھے ماہ کی عمر یا اس سے بڑے ہیں تو آپ ایک ملی لٹر آپ زیر جلد لگا دیں انشاءاللہ تعالی یہ چار مہینے سے لے کے ایک سال تک اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے تو یہ محمد حضرت صاحب نام چونکہ آپ کا بہت پیارہ ہے اور میں آپ کی بہت عزت بھی کرتا ہوں قدر بھی کرتا ہوں اور آپ کے کہنے پہ میں نے سوچا کہ آپ کو حفاظتی ٹیکوں کا شیڈیول آپ کے دمبوں کے لیے یہ میں دے دوں اور جب دمبوں کی بات کرتا ہوں تو بیڑ بکریان یہ ساری اسی میں آ جائیں گی یہی آپ لوگوں نے شیڈیول کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیڑ بکریان اور دنبے اللہ رب العزت ان کو محفوظ رکھے اور آپ کے شوق کو بھی پروان چڑھائے تو اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں اللہ اکبر اور اس کا ہے عنوان ہے حیاء اور اس کی فضیلت حضرت عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء خیر ہی لاتا ہے یہ بخاری اور مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں اس وقت میرے پاس ریاض حضور صالحین یہ ایک کتاب ہے آج یہ مجھے میرے بڑے پیارے دوست ہیں مقام معظمہ میں تھے چودری شریف صاحب تو میاں شریف لکھتے ہیں آج کل وہ افریقہ میں ہوتے ہیں اور آج مجھے ملنے بھی آ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سے مخاطب ہوں کیونکہ پہلے میں اس کی میں وجہ آپ کو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں بتاؤں گا چونکہ میں طبیعت بھی ٹھیک ناساز رہی ہے بیمار رہا ہوں اور کچھ مسروفیات بھی ایسی رہی ہیں کہ میں آپ کی ختمت میں جلد پروگرام نہیں کر سکا اس کے لئے میں معذرت خواہوں میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ بہت ساری کالز لوگ کر رہے ہوں گے میں نے اپنا جو نمبر 0333 5121879 وہ میں نے کلوز کیا ہوا ہے اور اس لئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اس کو اوپن کروں گا اور آپ سے مخاطب ہوں گا آپ کی کالز بھی لوں گا فیماللہ